اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ ساتھ دیکھا جائے تو کچھ تو گڑڑ والا معاملہ نظر آ رہا کیونکہ پوری ریاست میں بجرندل اور وی اچپی کے ساتھ دگر ہندو تو عدی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی گئے اور اس احتجاج کے ساتھ اقلیتی سماج پر زہریلی بیان بازی بھی کی گئی خاص کر مسلم معاشرے کو نشانہ بنائے گا ہجاب معاملے کو لے کر ایک طرح منظم انداز میں تشدد پھلا گیا اب یہ بات بھی چھپی بھی نہیں ہے پر سوال اب ریاستی وزیر پر آرکا ہے کہ کیا اس قطل کے پیچھے کیسے اشور اپا کا ہاتھ ہے کیونکہ کانگریس کے کئی لیڈروں نے اس کے پیچھے اشور اپا کا ہاتھ ہونی کے بعد کھل کر کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اطلاع یہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ اس پر تفسرہ بھی جاری ہے مسلم نوجوانوں کو قطل کے لیے سپاری دی گئی تھی ہے اور اس کا الزام بھی اشور اپا پر لگایا جا رہا ہے آخر اشور اپا شک کے گھیرے میں کیوں آ رہا ہے اور کانگریس کے لیڈروں کی جانب سے کس بنیاد پر اشور اپا کو زندہ دار بنا جا رہا ہے ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ شدت پسند ہندو توا کا چہرہ اشور اپا بننا چاہتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے وزیرالہ بننے کا آگے خواب ہو سکتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے بھاجپا اور ہندو توا تنظیمی جانبوش کر ریاست کی فیضہ کو آلودہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تصویر اور بھی ساپ تب ہو جاتی ہے جب ہرشا کے گھر کے لوگ عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی طرح کی مذہبی نفرت کا ہرشا کی موت کو لے کر نہ بڑھا جائے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو اب سکرین پر دکھائے جا رہا ہے ساتھ میں سمیر شاپور کی والدہ کا بھی بیان سنیں مطلب ان کے گھر کے لوگ کسی طرح کا تشدد نہیں چاہتے تھے لیکن وہاں پر خودیش اور اپا کا جانا بھی شکے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر فساد کو انجام دینے کی کوشش کی گئی مسلم گنڈوں نے ہر شاکہ کتل کیا ایسا گیر ذمہ دارانہ بیان دینا بھی اسی ساجیش کا حصہ کہا جا رہا ہے خیر ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش تو ہو رہی ہے پر کیا واقعی اس میں کی ایسی شورپا کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیا واقعی سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے اتنی گھٹیا ساجیشیں بھی سیاسی لیڈروں کے جانے سے کی جا سکتی ہے ایسا سوال پوچھنے پر عوام مجبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے ڈی کے شوکمار، سدھرہ میا اور بی کے حریفرساد نے سیدھے طور پر ریاستی وزیر کے ایسی شورپا کا ہی کتل کے پیچھے ہاتھ ہونے کی بات کہتے ہوئے دیکھا گیا ریاست میں اس کے ذریعے ہندو مسلم نفرت کو بڑھاوا دینے کی بھی بات کہی جاری کیونکہ اب ریاست میں چناؤں کے لیے ایک سال باقی ہے اور منظرگی نفرت کے ماہول کو بڑھانے کی پرزور جدو جہد بھاجپا اور سنگی ویچاردارہ کے لوگوں کی جانب سے کرنے کی بات بھی بارہا سامنے آ رہی ہے اور اسی کی کڑی کے طور پر یہ شورپا نے بھگوا پرچم لار کلے پر فیرانی کے بات کہی تھی تاکہ اکثریت معاشرہ خوش ہو جائے اور آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو وزیرعالہ کی کرسی کا دعویدار تھیرائے جائے لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں ہندو مسلم کرنے کے باوجود بھی یو پی میں بھاجپا کی جیت مشکل نظر آ رہی ہے اخلے شادوں کا جیتنا تیم آنا جا رہے ہیں لہذا کسی طرح نفرتی بیان کے ذریعے ماہول کو بنانے کی کوشش یوگی موڈی شاہ تکڑی جھوٹی ہوئی ہے لوگ مہگائی بے روزگاری سے ناراض ہیں اور شاید دیگر ریاستوں میں بھی بھاجپا کا سپڑا ساپ ہونے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں ان تمام معاملوں کو دیکھتے ہوئے کیا اب قتل جیسی وارداتے بھی سیاسی مفاد کے مدنظر انجام دی جائیں گی ایسا ڈر عوام کے درمیان دیکھا جا رہا ہے بیلغام سمک پوری ریاست میں ہندو تنزیموں کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے ریاست اور پورے ملک میں ہندووں پر حملے ہونے کی بات کہی گئی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا بیان بھی کھلے آم کھلے منج سے کہے گئے مطلق تمام باتوں کے پیچھے سیاست اور ساجش ہے کیا ایسا سوال بھی کھڑا ہوتا جا رہا ہے لہٰذا خوفی آئی جنسیہ کی اور انتظامیہ کی یعنی کہ پولیس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آخر اس قتل کو کس نے اور کیوں انجام دیا کیا واقعی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے اصل مجرم کون ہے کس لیڈر کے اشارے پر ہوا ہے اس کی ایمانداری سے تحقیق ضروری ہے کیونکہ سیاسی رہنما ماہول کو بنانے کے لئے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں تک کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے کئی لیڈروں نے پولواما حملہ بھی چناؤ جیتنے کے لئے کہے جانے کا الزام باجپا پر لگایا ہے جو بھی ہو پر ہر شاہ قتل معاملے میں بار بار اشورپا کا نام آنا بھی سنجیدہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کا ہاتھ ہو لیکن سچائی سامنے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب کسی کی بھی جانگ سرے رحم محض اس لئے لی جاری ہے تاکہ سیاسی مفات حاصل ہو جائے اگر سچائی باہر آتی ہے اور اصلی مجرم بے نقاب ہوتے ہیں تو ملک میں یقینی طور پر امن قائم ہو سکتا ہے مذہبی تشدد فساد کے ماحول میں نہ تو ملک نہ ریاست ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ترقی محض زمن کے ماحول میں ہی ممکن ہو سکتی ہے اور یہی سچائی ہے ہرشنو ننمگا اید دیں گے سمیرنو ننمگا حرشنو ننمگا اید دیں گے اور یہ یسٹ دکھا آگوڑوں ننگو آرطا آگتے ہیں یار آر بند اینے نو بھاشنا مادی ہیڑ ہوگتا ہے ایلے بڑور مکڑ ہندو مسلم ہندو مسلم یند بڑتا ہے کون سائی ہوگو دن اور ہوگی اور آرامیر تار ایشوار اپنوارو اگاگلے منتری ماندل دیند وجا ماد بے کونتی لی یاد کھول اور ماند ش buns دنگوڑ نمیے د fotograf کو دخول ش دنگوڑ ترمیدد وقت بڑتی دنctar اور اس دنگوڑ نہ بے کونتا ہے چ楚 منترین کرShoری پردیشتہ مادید شسم بدال ز نمي Grö容 الاص PAL موسیقی 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 نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے لہٰذا یہ خاتون ہمارے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بچوں نے انہیں تقریباً 18 سال سے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ انہیں دیکھتے بھی ہیں تو پہچاننے سے یہ گریز کرتے ہیں انکار کرتے ہیں آئیے ہم سنتے ہیں کہ یہ دل دہلا دینے والی کہانی کیا ہے کہ یہ خاتون آج دی سی آفیس میں یہاں پر بیٹی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سوٹ زمد مطل پڑ سکتے ہیں چش سنتے ہیں recognize یہ کیا ہے یہ کس میں آکھوں چہے ہمارے ساتھ اس کا چاہتے ہیں کہ چھے ہوں پڑ کٹے possível پڑ ہمارے ساتھos پڑ کٹے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی